ہائی فرنڈز میں ہوں انجینئر اس کے اور ٹکنو سنس میں آپ سب کا ساغت ہے فرنڈز آج ساؤنڈ کینگ اس کے ٹوئنٹی فائف تھاوزن اس ایمپلی فیر کے ساتھ میرے پاس جو یہ پرانا ہوم ٹھیاٹر ہے فرن ٹیک کا تو اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے یا آپ کا گھر پہ جو بھی ایمپلی فیر ہے اس ایمپلی فیر سے دوسرے ایمپلی فیر ہو یا ہوم ٹھیاٹر ہو یا ٹی وی ہو کسی اور دوسرے جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے یعنی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے جس سے ایک ہی سگنل پہ دو ایمپلی فیر چلے گا جیسے آپ مان لیجئے ساؤنڈ کینگ اس ایمپلی فیر کے ساتھ یہ جو میرا یہ ہوم ٹھیاٹر ہے اس کو میں کنیکٹ کروں گا پھر ایک ہی سگنل سے یعنی میں جو سگنل اس ساؤنڈ کینگ اس کے ٹوئنٹی فائف تھاوزنڈ ایمپلی فیر پہ دینے والا ہوں وہ ہی سگنل کو یہ ہوم ٹھیاٹر بھی بجائے گا تو اس ٹاپک پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا ہے مجھے پوچھا ہے کہ کیسے کنیکشن کرنا ہے تو چلیے فرنس یہی ٹاپک پہ آج کا ویڈیو ہے اور جو فرنس آج میرے چینل پہ نہ آیا ہے آپ سب پلیج میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ دوستہ میں ٹکنالوجی ریلیٹڈ ایسے ہی اپ ڈیٹ ویڈیو میرے چینل پہ لے کر آتا ہوں تو فرنس دیکھیں یہ ہے ساؤنڈ کینگ اس کے ٹوئنٹی فائف تھاوزنڈ ایک ایمپلی فیر ہے اس کا جو آر ایم ایس پاور ہے پار چینل وان ہنڈڈ وارٹ پلاس وان ہنڈڈ وارٹ اور اسی پہ ہم سگنل دیں گے اور اسی سگنل کو ہم آوٹپوٹ لے کے اس ہن ٹیٹر پہ دیں گے اور دیکھیں گے کس پرکار سے یہ بجتا ہے اور یہاں پہ ایک بات میں کلیار کرنا چاہتا ہوں ساؤنڈ کینگ اس کے ٹوئنٹی فائف تھاوزنڈ یہ پرانا موڈل ہے یہ اولٹ موڈل ہے اس موڈل پہ ابھی جو آوڈیو لائن جو آوٹپوٹ کا اوپسن ہے اس پہ نہیں ہے پھر بھی میں اس کو کنیکٹ کروں گا اور کیسے کروں گا یہی میں ٹاپک ہے کیونکہ بہت سارے میتروں کے پاس ایمپلیفیر ہوتا ہے ان میں لائن آوٹ کا اوپسن نہیں رہتا ہے تو پھر بھی کیسے ہم اس کو چلائیں گے تو وہی اس ویڈیو پہ میں ٹاپک رہے گا تو اس ایمپلیفیر کا جو نیو ہرسن ہے ساؤنڈ کینگ اس کے ٹوئنٹی فائف تھوزنڈ نیو اپڈیٹ ہرسن مارکٹ میں آ چکا ہے اس نیو اپڈیٹ موڈل میں اس ایمپلیفیر کے لیے لائن آوٹپوٹ دیا گیا ہے لیفٹ رائٹ دو آوٹپوٹ دیا گیا ہے جس سے آپ دوسرے کسی بھی ایمپلیفیر کے ساتھ ہو یا ہمٹھی ایٹر کے ساتھ ہو یا ٹی فی کے ساتھ ہو آپ آرام سے کنیکشن کر سکتے ہیں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے لیکن یہ پرانا موڈل ہے اس پر لائن آوٹ نہیں ہے ان ہے اوکس کا لیکن آوٹ نہیں ہے تو فرنس دیکھئے اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے ایک ہیڈ فون کا اپسن دیا گیا ہے یہ ویڈیو اپلیکیبل اونلی فور جو اس موڈل یوز کر رہا ہے یعنی جو پورانا موڈل ساؤنڈ کینگ کا اسی کے لیے ہی یہ اپلیکیبل ہے ویڈیو تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو یہ اپسن ہے ہیڈ فون کا اپسن ہے اس ہیڈ فون سے ہی ہم اس کا آوٹپوٹ لیں گے تو دیکھئے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو فرنس مارکٹ سے آپ کو اس پرکر کا جو کوڈ ہے وہ آپ کو لے کر آنا ہے دیکھئے ایک طرف سے یہ 3.5 mm کا جو اس پرکر کا پینک کو لینا ہے تو یہ آپ کو مارکٹ میں 20 سے 25 روپیا میں آپ کو مل جائے گا آپ اس کو بائی کر سکتا ہے تو دیکھئے پہلے میں اس کا جو کنیکشن ہے یہاں پر ہیڈ فون کا جو آپسن ہے اس ہیڈ فون کا آپسن پر میں یہاں پر اس کو کنیکٹ کر دیتا دیکھئے یہ کنیکٹ ہو گیا اب اس کا جو آؤٹپوٹ ہے ہم یہاں سے لے لیں گے پھر یہ جو ہوم ٹھیاٹر ہے ہوم ٹھیاٹر کا جو انپوٹ ہے اس انپوٹ پہ ہم اس کا کنیکشن کریں گے تو فرنس یہاں پر دیکھئے ہوم ٹھیاٹر کا انپوٹ جو ہے یہاں پر یہاں پر دیکھئے لیفٹ اور رائٹ انپوٹ ہے میں نے یہاں پر منسن کر دیا مارکر سے تو یہاں پر میں اس کا دو پینٹ کو لگا دیتا ہوں ایک ہو گیا یہ ہو گیا دوسرا تو کنیکشن ہو چکا ہے اور ادھر سے جو دو آؤٹپوٹ آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سپیکر کے لیے سیٹلیٹی سپیکر کے لیے اس کا آؤٹپوٹ ہے تو اس کا کنیکشن ہو چکا ہے اب چلیے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب ہم دوستو اس ساؤنڈ کینگ ایمپلیفیر پہ آڈیو سگنل دیں گے بولو ٹوٹ کی مادہم سے پھر اس سگنل کو ہم یہاں سے جو کنیکشن کیا ہوں اس کنیکشن کو میں نے ہم ہوم ٹھیاٹر سے کر دیا پھر دیکھیں گے دو ایمپلیفیر ایک ساتھ بجے گا تو فرنس چلیے اب ہم اس کو بجاتے ہیں تو پہلے دیکھئے میں میں ایمپلیفیر کو بجاتا ہوں تو دیکھ رہے ہیں آپ اس ایمپلیفیر بج رہا ہے اب چلیے یہاں سے جو آڈیو سگنل آؤٹپٹ ہو رہا ہے اس ہوم ٹھیاٹر پہ جا کے کنیکشن ہو رہا ہے تو چلیے اب ہم اس ہوم ٹھیاٹر کو بجاتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی سگنل پہ ایمپلیفیر بج رہا ہے اور ہوم ٹھیاٹر بج رہا ہے اب ہم اس دو ایمپلیفیر کو ایک ساتھ بجاتے ہیں پہلے ایمپلیفیر کو میں نے ساؤنڈ کنٹرول کو انکریز کیا ہوں تو فرنس آپ نے دیکھا یہ ایمپلیفیر بھی بج رہا ہے اور ہوم ٹھیاٹر بھی بج رہا ہے اب چلیے میرے پاس جو یہ ایمپلیفیر ہے اس ہوم ٹھیاٹر کا کنیکشن کو ہٹا کے اس ایمپلیفیر کے ساتھ کنیکشن کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو کنیکشن کیا تھا اس کو اوپن کر دیتا ہوں اور پھر اہی کنیکشن ایمپلیفیر کے ساتھ کرتا ہوں اب چلیے دوستو ایمپلیفیر کے ساتھ جو آکس کا کنیکشن ہے وہاں سے کنیکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں یونیفورسل کا امپلیفر کا آکس پہ کنیکشن کر دیا ہوں تو یہاں پہ میں نے کنیکشن کر دیا دیکھئے تو فرنس آپ نے دیکھا دو امپلیفر ایک ساتھ بج رہا ہے تو فرنس اس پرکار سے آپ ساؤنکنگ کا جو پرانا موڈل امپلیفر ہے اس کے ساتھ دوسرے کسی بھی امپلیفر کا ساتھ کنیکشن کر سکتے ہیں صرف ساؤنکنگ یہ امپلیفر نہیں ہے ساؤنکنگ کے امپلیفر میں ایکزامپل کے لیے یہاں پہ یوج کیا ہوں آپ کے پاس اگر کوئی بھی امپلیفر ہو جس کا ہیڈ فون کا اوپسن ہے آؤٹپوٹ کے لیے اور لائن آؤٹ کا اوپسن نہیں ہے تو اس پرکار سے آپ بجا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور لائن آؤٹ کا کنیکشن کیسے کرتے ہیں کیسے اس کو بناتے ہیں اس ٹاپک پہ میرے چینل پہ ویڈیو ہے آپ وہ ویڈیو ایک بات دیکھ لیجئے گا آپ کے امپلیفر پہ اگر لائن آؤٹ کا اوپسن نہیں ہے تو آپ خود بھی لائن آؤٹ کا اوپسن نکال سکتے ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک سیار ضرور کیجئے گا تو فرنس بہت جلد ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ٹپک پہ تب تک آپ سب سرکشت رہے خوش رہے جائے ہند